آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آدھر ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ پولیس ویباگ سے جڑا ہوا ہے کتنا سرکچت ہے ہمارا پولیس ویباگ کیا ان کو سویدھائیں دی جاری ہیں کیونکہ کورونا کے حالات میں جس طرح سے دیش میں مہماری پھیل رہی ہے کئی سارے آنکڑے آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد میں بھارت کے اندر بڑھ سکتا ہے کورونا ابھی بھی قریب چوبیس ہزار کے قریب معاملے ہو چکے ہیں لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اتر پردیش میں ابھی ڈیڑھ ہزار معاملے ہو چکے ہیں تو یہ اپنے آپ نے ایک بڑا آنکڑا ہے لکھنو جن میں سے ایک ہارٹ سپورٹ بنا ہوا ہے اور دوسرا اسپورٹ مراد آباد بھی ہے یہ پانچ زلے جو ٹاپ کے آتے ہیں ان میں لکھنو بھی آتا ہے مراد آباد بھی آتا ہے جن میں اتر پردیش میں کورونا سب سے زیادہ پھیل رہا ہے ان دونوں زلوں سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ سو سے ادھک پولیس کرمیوں کو کورنٹائن کیا گیا ہے سرکار کی طرف سے کورنٹائن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگوں سے الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ان کو کہیں کورونا تو نہیں ہو گیا ہے دراصل یہ سب وہ لوگ ہیں جو پولیس کے کرمی ہیں اور یہ سبھی لوگ جو ڈیوٹی میں لگے ہوئے تھے جن جگہوں کو ہارٹ سپورٹ یا ریڈ زون بنائے گیا ہے ان میں رہنے والے یہ پولیس کرمی ہیں سو سے زیادے لوگ ہیں لکھنوں کے اندر اکیلے لکھنوں کا جو ہارٹ سپورٹ کا جو ایریا ہے اس میں سے پچپن پولیس کرمیوں کو کورنٹائن کیا گیا ہے اس کے علاوہ مراد آباد کا جو ناغفلی تھانہ ہے ناغفلی تھانے کے تہتر لوگوں کو جو تہتر پولیس کرمیوں ان سبھی کو کورنٹائن کیا گیا ہے ان کے چیک اپ کرائے جا رہے ہیں ریپورٹ جب آئے گی اس کی بھی انفارمیشن آپ کو دی جائے گی لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پولیس ادھکاری سرکشت ہیں کیا جو پولیس کے جو نچلے لیول کے خاص طور سے جو سپاہی لوگ ہیں کیا ان کو سویدھائیں مل رہی ہیں عام طور پر دیکھنے کو ایسا ملا کہ جس چوراہے پر بھی یا کہیں پر بھی بھیڑ والی جگہ میں پولیس والے اگر کسی بھی کارروائی کے لیے جاتے ہیں کوئی بھی ڈیوٹی نبھاتے ہیں تو صرف ان کو ایک ماسک دیا جا رہا ہے باقی کسی طرح کا کوئی پروٹیکشن چاہے وہ پرسنل پروٹیکشن کٹ ہو جس کو ایکوپمنٹ جنہیں کہا جا رہا ہے پی پی جسے کہتے ہیں جو ڈاکٹرز کو دی جاتی ہے اگر وہ نہیں مل سکتا تو اس سے کم لیول کا بھی کچھ جو ہے وہ پولیس والوں کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ اتنا خطرناک وائرس پورے دیش میں پھیلا ہوا ہے ایسے میں صرف ایک ماسک کے سہارے کیا پولیس ویباغ اپنا کام پوری ذمہ داری سے کر سکتا ہے اور اگر اپنی کام پوری ذمہ داری سے کرتا ہے تو کیا صرف ایک ماسک کے سہارے پولیس ویباغ کو سرکچت رکھا جا سکتا ہے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی راہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں چاہیں جا کر کے اپنی راہے میں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ان لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ